یہ پاکستان کے صوبے سرحت کا شہر بٹک رام ہے آٹھ اکتوبر کے زلزلے کی تباہکاریوں کے بعد یہاں زندگی رفتہ رفتہ معمول پر آ رہی ہے لیکن زلزلے کے فوراں بعد یہاں ضروریات زندگی کی ادم دستیابی کے علاوہ ایک اور شئے نسوار کی فراہمی معتل ہونے کے باعث لوگ اتنا نسوار کی پیچھے چینخیں مار رہے تھے کہ بنا ہوا نسوار سے علاوہ یعنی جو ہمارے پاس تمباکو ہوتا نسوار بنانے کے لئے تو وہ لوگ جو اینا اسی طرح ہم سے لے کے جاتا اور وہ جو اینا خود اس میں پانی ڈال کر اور موں میں ڈالتا تھا یہ کہنا کہ نسوار کی ابتدا کب اور کہاں سے ہوئی ذرا مشکل ہے البتہ جیسے جیسے اس کا استعمال بڑھا ہے اس کے نت نئی اقسام کے علاوہ نسوار رکھنے کے لئے خوبصورت اور رنگ برنگی ڈبیوں کا استعمال فروغ پا رہا ہے اگر یہ ہمارے پاس نہ ہوتا ہے تو پھر ہم بڑھا ہے ہمارے سوپے فرنٹیر میں نائنٹی پرسنٹ لوگ نسوار استعمال کرتے ہیں بس اسے ہمارا دماغ جوئے تھوڑا کنٹرول میں ہوتا ہے اگر یہ ہمارے پاس نہ ہوتا ہے تو پھر ہم بہت ٹینشن میں ہوتا ہے جب کسی کا قبض و دست غیرہ نہیں ہوتا ہے پھر یہ جب ڈالینا یہ دست ہی ٹرکی کو جاتا ہے پہلے پہل بیڑی اور پان کے طرح نسوار بھی گھر پر ہی تیار کی جاتی تھی مگر اب اس کی مانگ اس قدر بڑھ گئی ہے کہ اسے پورا کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے کئی کارخانے صرف بٹاکرام اور اس کے نواہی تے ہاتھوں کی مانگ پوری کرنے میں مصروف ہیں اس میں ہم تمباکو ڈالتے چائی ڈالتے اور چونہ اس میں ہم ڈالتے میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس میں پشاب یا پشاب کے مثل کے ایک چیز استعمال ہوتی ہے جو یورک ایسٹ کلاتی ہے نسوار کا ساتھ جہاں اپنے استعمال کرنے والوں کو ایک عجیب سا نشا اور سرور دیتا ہے وہاں انہیں بار بار تھوٹنے پر بھی مجبور کرتا ہے اور یہ مجبوری رفتہ رفتہ عادت بن جاتی ہے جو عدمی نسوار استعمال کرتا ہے اس کے موں سے ہمیشہ بدبو آتی ہے اور نسوار کا نشا اتنا خطرناک ہے کہ کوئی عدمی مرتے وقت بھی اس کو چوڑنے پر تیار نہیں ہوتا ہے ایسی لوگوں کی تعداد بھی کم نہیں جو اس عادت سے چھٹکارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن عادی ہوگئے نہیں چھوڑ سکتے ہیں تو اس کے تبدید کوئی متبادل کوئی شئے بتا دو میں آب ہی چھوڑوں گا اگر مذہبی لحاظ سے علماء حضرات اس میں اپنا کردار ادا کریں خود نسوار چھوڑ دیں اور دوسروں کو اسے منع کروا دیں تو نسوار سے باز آ جائیں گے بہت بوری چیزیں ہیں لیکن میں بھی یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے ہمارا عادت چھوڑ جائے زلزلے کی تباہکاریوں سے پیدا ہونے والے ذہنی دباؤ کو کم کرنے کے لیے عدویات کے علاوہ سگرٹ چائے اور نسوار کا استعمال بھی پڑھ رہا ہے